اسلام علیکم ویورز باپڑی پڑی بہتر ہی بیشتھ کٹ لا روئی ایس ہم ایس ایس زیرہ ڈال رہے ہیں نمک زیرہ ڈال رہے ہیں دو چمچ اچھی طرح پہلے نمک زیرہ اور آئیل کو مکس کرنے کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بلکل ایسے ہی گونیں گے جیسے آٹا گونتے جب اس سے جڑنے لگے اس کے بعد پانی ڈالیں گے دیکھیں اس طرح گون رہے ہیں بلکل آٹے کی طرح یہ دیکھیں اس کو ہم نے گون لیا ہے اب اس کے اوپر ہلکا سوئی لگا دیا ہے اس کو مجھے تو دیں گے ڈال کرتے ہیں 1400 ڈال کریں ڈال کریں 10 ڈال کریں ڈال کریں 20 سے 25 ساکھ ڈال کریں آئے ڈال کریں ڈال کریں ڈال کریں ڈال کریں ڈال کریں ہلکا سائی سے ایک دو بار اور پنچ کر لیں گے خلیم پہلے ہم نے ہائی کیا ہوا تھا اب میڈیم کر دیا ہے دو پیڑے ہم نے دیکھیں بنا لیے پیڑے ہم نے پیڑے ہم نے پیڑے ہم نے دیکھیں ملکل اسی طرح جیسے روٹی بیلتے ہیں اس طرح لنبا سا بنا لیں گے اور پھر شیپ سے اس کو کٹنگ کر لیں گے گول چکور جو آپ دینا جائیں ہم دیں گے گلاس سے اگر آپ کے بعد شیپ والا ہے تو آپ اس سے دیں یہ دکھیں یہ دکھا دیں گے اتنی اس کی لئے رکھیں نہ موٹی نہ بطلی یہ نورمال ہے یہ دکھیں ایک سارا شیپ دے رہے ہیں باقی کا جو سائٹ کا بچے اس کو آپ دوبارہ ریویو کر لیں دوبارہ سے پیڑے میں لے لیں یہ دیکھیں نورمال سائز کی ہم ہول کریں گے فوق سے کیونکہ ہم پوری نہیں بنا رہے جو ہمیں پھولانی ہے پاپری ہے تو یہ چپٹی بنے گی سارا آپ بھی ہلکے ہلکے کہیں کہیں چلیں ڈالتی ہیں تو انہوں نے اس کی آج کو میڈیم جڑیں اس کی آج کیا اس کی آج کیا اس کی آج کیا موٹی دوسری بنا لیں گے ایک سائیڈ سے ہو رہی ہیں فرائی دیکھیں ہم نے اب اس کو چینج کر لیا پلٹ لیا دوسری بنا رہے ہیں دوسری بنا اس لائٹ کلر آنے کے بعد اس کو نکال لیں گے دیکھیں یہ دیکھیں ہماری ہماری اچھا کلر آیا ہے گولڈن دوسری کریں گے اور باقی کی بھی جو ہیں وہ اسی طرح فرائی کرتے رہیں گے اس کا بھی کلر چینج ہوگی ہے ساری پاپڑیاں دیکھیں ہماری فرائی ہو گئی ہے اور بہت ہی خستہ بنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کسی بھی جار میں ٹائٹ جس میں ہوا نہ جائے اس میں رکھ سکتے ہیں یہ اس طرح رکھ دیں بلکل ہوا نہ لگے ورنہ یہ نرم پڑ جائے گی یہ دیکھیں ایک بڑی بنائی ہے تکر ہو گئی ہے حمالی تہھیں گے تہنڈہ کرنے کے بعد اسے رکھیں گے ہم اسٹرال کریں گے یہ بڑکے کچھلے ہیں دیکھیں گے یا ایک سکتے ہیں کسی میں بھی رکھ لیں ہوا نہ گئے بس بچPER یہ دیکھیں یہ پیک ہو ہو گئی ہماری پاپڑیاں کمپلیٹ ہوتی ہے اب چلتے ہیں دوسری طرف کھجوروں کے اندر یہ بادام اور یہ چیزیں ڈال کے اس کو بھریں گے بادام اور اکروٹ کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا اب سب سے پہلے کھجور ہم جو اندر کی جو گھٹلی ہوتی اس کی وہ نکال لیں گے کٹ لگا کے پورا نہیں کٹ لیں گے بس ہلکا سا کھول کے کٹ لگا کے اور اس کی اندر کی گھٹلی ہی نکال لیں گے اسی طریقے سے ہم یہ باقی کی بھی کر لیں گے اکروٹ اور بادام کو ہم مکس کر لیں گے باقی یہ ربڑی ہے کھجوروں کی ہم نے سب کی گھٹلیاں نکال لی ہیں ایک یہ کریم کا پیکٹ ہے اب ہم اس کو بھرنا شروع کرتے ہیں پیچھے کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی موسیقی بنا بنا کے اچھا نہ رکھتے رہیں گے ابھی سی تنہ دوسری بنا رہے ہیں اسی طرح ساری بنا بنا کے رکھ لیں گے ساری خجورے ہم نے بھڑ لی ہے بس کے اوپر تھوڑی سی کریم ڈال رہے ہیں تو یہ دیکھیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ